ان کو شکست ہوئیے وہ ختم تو نہیں ہو گئے آج سے پچیس سال پہلے اگر روس کو شکست ہوئی تو روس اپنے مسائل میں گھر گیا تھا ٹکرے ٹکرے ہو گیا تھا ابھی ان انچاس ملکوں میں جو کہ نیٹو کی فورسز تھی ہیں امریکہ سے لے کر انڈیا تک کہ اگر آپ کی آپ بات کریں تو کوئی بھی کوئی بھی ملک ٹوٹا تو نہیں ہے سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں تو جب یہ اپنی شکست کا بدلہ لینا شروع کریں گے یا سوچیں گے تو یہ کس کو الزام گردانیں گے پاکستان کا نام سب سے پہلے آئے گا پاکستان کا نام ان کی لسٹ میں بدلہ لینے والوں کی لسٹ میں سب سے پہلے آئے گا یہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے بات تو اس لیے ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں کیونکہ اگر ہم آج یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آج طالبان کو جو یہ فتح ہے جو ان کو فتح ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے تو دشمن بھی یہ ایکسپ کر رہا ہے کہ ان کی ناکامی میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے ہر طرح سے کہ ہمارے اوپر چیلنجز آ سکتے ہیں یعنی قوم ہمیں تیار رہنا چاہیے آج اگر انڈیا کو وہاں سے اپنی سفارت تیرہ 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 کے قریب اپنے ایمبیسیز کو بند کرنا پڑا ہے یا امریکہ کو اتنی بڑی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے دنیا میں آج جو ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کو اس کا الزام کسی نہ کسی کے اوپر اس کا الزام لگائیں گے اور ایکشنز لیں گے اب ناو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے جس طرح سے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں انکلوزف گورنمنٹ کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ بھئی سب کو ملا کر حکومت کو چلانے کی ضرورت تالبان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یہ جو پولٹیکل ایڈونچرزم ہے ہمارے یہاں یہ جو ہمارے یہاں تفرقہ ہے یہ جو ہمارے یہاں توٹ پوٹ ہے یہ جو ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اوپوزیشن حکومت والوں کو حکومت اوپوزیشن والوں کو یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا آج کی حالات پاکستان کی حالات ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سیاسی لیڈران کو یہ موقع نہیں دیتے کہ آج وہ اس طرح کی ایڈونچرزم انوالو ہوں پاکستان میں جتنی انکلوزف گورنمنٹ کی اور پولٹیکس کی آج ضرورت ہے کبھی بھی اس طرح کی ضرورت نہیں تھی جس طرح سے آپ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب کو ملا کر اپنی حکومت بنانی چاہیے اس طرح سے پاکستان میں جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نبردازمہ ہیں ان کو اپنی اختلافات کو آج ایک طرف رکھ کر اس پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا سوچنا چاہیے اور مل کر پاکستان کے لیے ایسی پولیسیز بنانی چاہیے جہاں پر ہمارا دشمن ہم پر اٹیک نہ کر سکے ہم پر اٹیک کیسے ہوگا کوئی فوج نہیں اتارے گا ہمارے ہمارے پاس ہماری جو فورٹ لائنز ہیں ہماری جو پولٹیکل فورٹ لائن ہے ہماری جو ایتھنک فورٹ لائن ہے ہماری جو سیکٹیرین فورٹ لائنز ہیں ان فورٹ لائنوں میں آپ کو بتا ہے کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلی کا ہمارے ہاں مسئلہ ہے مجھ کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کا کہ پی بس پارٹی ایم کیوم پی ایس پی پی ٹی آئی ان پارٹی یہ ساری فورٹ لائن ہے ہمیشہ ہمارے دشمنوں نے غیر ملکی غیر ملکی ایجنسیوں نے انہی فورٹ لائنز کے درمیان لوگوں کو ڈیوائٹ کیا ہے اور لوگوں کو مروایا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں گورننس کو صحیح کیا جائے دیکھئے یہ سارے معاملات یہ سارے معاملات اس وقت ڈیل ہوں گے یہ سارے معاملات اس وقت ڈیل ہوں گے جب پاکستان کا ایک عام آدمی اپنی حکمرانوں سے مطمئن رہے گا اس کو پینے کا پانی ملے گا اس کو انصاف ملے گا اس کو بجلی ملے گی اس کو نوکری ملے گی اس کی جھوٹی آئی آئی آر نہیں کر دے گی اس کو رشوت نہیں دینا پڑے پولیس ٹریفک والوں کو عدالتیں آزاد ہوں لیکن آج معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہیں ایک عام آدمی کو جن جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر سندھ کی اگر میں بات کروں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی کے نہ ہمیں پانی دے رہی ہے نہ ہمیں نوکری دے رہی ہے نہ ہمارا کچھرہ اٹھا رہی ہے نہ ہماری سیوریج لائنوں کو ٹھیک کر رہی ہے نہ ہمیں روزگار دے رہی بلکہ جو پرائیوٹ انڈسٹریز ہیں ان کا بھی پانی بند کر دیا ان کو بھی ٹیکس زیادہ لگا دیا ان کا بھی انفرسکچر خراب کر دیا وہ فیکٹریز بھی آج بند ہو کر جاری ہیں جو نوجوان وہاں روزگار اپناتا تھا وہ آج وہاں بھی روزگار اس کو نہیں ہے لے دے کر لوگ دکانیں کھول لیتے تھے یہ کرونا وائرس کے نام پر ان دکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا یہاں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے سندھ میں ستر لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں عدلیہ ان کی اپنی ہے پولس ان کی اپنی ہے سرکاری افسر ان کا اپنا ہے ان حالات میں آج کے ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے میرا کہنا ہی ہے اگر ہمارے حکمران اور ریاست اور اس کے ادارے اگر عوام کو ان تمام مسائل سے باہر نہیں نکالیں گے یا ان مسائل پر کام کرتے ہوئے اس کے حل کے لئے کام کرتے ہوئے نئی نظر آئیں گے تو یقین جانئے دشمن کو اس کا فائدہ ہوگا آج کے جو حالات اگر میں کراچی کی حالات آپ کو بتاؤں جہاں پر آپ پانی نہیں دے رہے روزگار نہیں دے رہے دھائی لاکھ نوکرییں دی ہیں پیپس پارٹی نے ایک نوکری جو ہے وہ شہر والوں کو نہیں ہے جو کوٹا سسٹم تھا اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے چالیس پرسنٹ کوٹا ہے شہروں کا اس پہ بھی جالی ڈومیسائل بنا کر آپ جو ہے وہ پیسے لے کر لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں عدلیہ میں آپ انصاف نہیں دے رہے پولس کے پاس آپ انصاف نہیں دے رہے روڈ پر آپ کچھرا نہیں اٹھا رہے پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے آپ تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ایسے مواقع پہ تین کروڑ کی آبادی والا شہر ہے چھے کروڑ کی آبادی والا پورا صوبہ سندھ ہے اگر دشمن آ کر اپنے ایجنٹ تیار کرنا چاہے لوگوں کو ورغلانا چاہے تو آپ کو ہزاروں ہزاروں لوگ مل جائیں گے آگ لگانے کے لیے ہزاروں لوگ مل جائیں گے لڑنے لڑنے بڑھنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس لوس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہاں پر میں مجھے پیپلز پارٹی سے تو کوئی امید نہیں کہ وہ بات سنے گی مانے گی وہ نسلی تاثب کی بنا پر یہ حکومت چلا رہے ہیں میں پاکستان کی ریاست سے وفاقی حکومت سے وفاقی حکومت کے ریاست کے اداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی کو یہ شہر کراچی یا صوبہ سندھ گروی میں دے دیا کیا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے مطلب کیا جب سب تباہی بربادی ہو جائے گی جب آ کر آپ ملک سمحال لیں آئیں گے جب آپ ملک سمحال لیں گے تو یہ ان کو کون رکے گا ہم کس کو آواز لگائیں کراچی سے کھڑے ہو کر یا سندھ سے کھڑے ہو کر میاں سے لے گے لارکانہ تک سندھ کے لوگ کس کو آواز لگائیں ریاست کو یہ آواز لگائیں گے وفاقی حکومت کچھ کرنا ہی رہی کیونکہ ان کو اپنی حکومت چلانی ہے اگر بیپلز پارٹی ان کے خلاف چلے جائے گی تو ان کے نمبر نہیں ہے پورے ان کی حکومت گر جائے گی تو بھئی لا محالہ ہم وفاقی ریاستی اداروں کو آواز لگاتے ہیں ریاست کو آواز لگاتے ہیں ریاست کے سارے پلرز کو آواز لگاتے ہیں کہ اس کٹن موقع پر چیلنجز جو آج چیلنج ہے اس چیلنج کو آپ باہر سے جو خطرہ ہے اب یہ اس خطرے کو آپ اگر انٹرنلی اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں رکھیں گے ان کو سرف کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور کرپشن کا اگر یہی حال رہا اگر لاپروائی کا یہی حال رہا لوگوں کے تمام سہولیات کو چھیلنے کا اگر یہی حال رہا تو یقین جانے لوگ افغانستان بھول جائیں گے پاکستان نشانہ بنے گا پاکستان اندر سے نشانہ بنے گا اس اندر سے نشانہ بننے کو روکنے کیلئے آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی حکمرانوں کو اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا پڑے گا میں بلکل یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ سب کچھ پی ایس پی کا یہ موقف ہے کہ جو کچھ ہمارے ریجن میں ہو رہا ہے یہ ایک دن کی فتح یا ناکامی والا مسئلہ نہیں ہے ابھی یہ لمبا چلے گا یہ سارا سلسلہ اور مجھے میں پی ایس پی کے بحاف پر پاکستان اندر پارٹی کے بحاف پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو طالبان کا جو ٹیک آور ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اب ان کے لئے چیلنج بہت بڑا ہے کہ آیا دنیا ان کے اوپر بلکل دوربین لگا کر ان کو دیکھ رہی ہے کہ ان کا ایک بھی خدانہ خاصتہ غلط عمل کوئی ایسی انسانی حقوق کی خلاف وردی ان کے ساری ریپیوٹیشن کو خراب کر دے گی جب میں فورن میڈیا دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو انتظار ہے کہ کچھ ان کو لاشیں مل جائیں اور وہ اس طالبان کی اس جیت کو اس سکسس کو وہ ایکسپلوائٹ کریں خراب کریں تو ابھی یہ مارکہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی میں سمجھتا ہوں صحیح معنیوں میں مارکہ شروع ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی افغانستان میں یہ ٹیک اور ہوا ہے سارا اس میں ابھی بہت بڑے امتحانات ابھی باقی ہیں اور امتحانات ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے ٹیک اور کیا ہے اور ان کو ٹیک اور کروانے میں جن لوگوں کی سپورٹ رہی ہے ان کا امتحان بہت زیادہ بڑا ہے کہ دنیا کو یہ ثابت کریں کہ یہ جو عمل ہے یہ جو فکٹری ہے یہ انسانوں کے لیے خاص طور پر افغانستان میں افغانستان کے رہنے والوں کے لیے اور اس کے ریجن کے لیے ایک خوش آئین بات ہے اور یہاں پر اس سے بھلائی ہوگی بلکہ اس سے شر نہیں خدا نہ خواستہ اس سے شر نہیں پہلے گا اگر خدا نہ خواستہ اور چیلنجز آپ کے سامنے یہ دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں میں آپ کو بڑا ایکسپلین کر کے کہا کہ جن لوگوں کو شکست ہوئی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے وہ اپنی کاروائی ضرور کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہاں پر سندھ حکومت نے ایک ہفتے اور کرونا کے چکر میں اسکولوں کو بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ کون سی ایس او پی شہر بر میں فالو ہو رہی ہے صرف اسکول میں اسکول میں ایس او پی فالو کرنے کا فالو کرنے کا جو ہے وہ رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پوری نسل تباہ ہو رہی ہے آپ آرام سے اسکول میں تمام بچوں کو ویکسینیٹ کر کے ان کے سٹاف کو ویکسینیٹ کر کے آپ کو یہ خطر ہے نہیں کہ بھئی بچہ تو بیمار نہیں پڑے گا لیکن وہ کرونا وائرس اپنے گھر میں لے کر آئے گا تو ان کے نانا نانا نانی دادہ دادی رہ رہے ہیں ماں باپ رہے ہیں ان کو کرونا لگوائے گا میں کروں بھئی آپ جس بچے جو بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے گھر والوں کو ویکسینیٹ 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 کی سٹیفیکٹ لے لیں آپ آپ ان سے تاکہ وہ جو جہاں بچہ نکل کر گھر جا رہے گھر والے بھی ویکسینیٹ ہیں بچے بھی ویکسینیٹ اب بچوں کی اب یہ واقعی پاکستان کی میں یہ جو پورا یہ جو تعلیم کا تباہ تباہی بربادی ہوئی ہے یہ ہماری نسلوں پہ اس کے اثرات جائیں گے تو جب ایس او پی تو کہیں فالو نہیں ہو رہی پوری پورے کراچی بھر میں اور یہاں تو ہم یہ تو اسکول تو وہ جگہ جہاں پر ایس او پی فالو کرا سکتے تھے کرا سکتے ہیں تو اسکولوں کو میں سمجھتا ہوں ہم اس حق میں کہ اسکولوں کو کھولنا چاہیے جو رسک باہر ہے وہ اسکول میں بھی ہے تو جتنا رسک ہے اتنا رسک ہے کوئی الگ سے اسکولوں میں رسک نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ دوسری سے ایک منٹ کی بات کہ میں نے ریکویس کی تھی آج سے ایک سال پہلے سے ریکویس کر رہا ہوں کہ تورکو تورکو ایک بریج ہے اپر چترال اور لور چترال کو ملانے کے لیے لاکھ کئی لاکھ لوگ انسان رہتے ہیں اپر چترال میں جن کا سارا کھانے پینے کا سامان زندگی کی ضروریات کے روز مرہ کے سامان اس بریج کے ذریعے جاتا ہے تورکو بریج کے ذریعے جاتا جو بریج ایک سال پہلے کولیپس ہو گیا گر گیا اب وہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بروباری ہونے والی ہے اب سارے یعنی کہ ان کے تمام اناج کھانے پینے کا سامان اس کے جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے پروینشل گورنمنٹ کے پی کی پروینشل گورنمنٹ اس بریج کو تورکو بریج کو اور اس کے ساتھ جو روڈ ہے اس تور روڈ ہے اس کو بنانا تھا ایک سال ہو گئے اس کے اوپر کام شروع ہو کر رکا ہوا ہے کام میں وفاقی حکومت سے چترال کے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بچارے مظاہرے کر رہے ہیں ہم یہاں سے بیٹھ کر کراچی سے بیٹھ کر اور آواز لگا رہے ہیں حکومت پاکستان کو اور صوبائی حکومت خیبر پختنخواہ کو کہ تورکو کا یہ بریج جو ہے وہ اپر چترال اور رول چترال کو ملانے والا اس کو فوراں وار فوڈنگ بیسس پہ اس کو بنائیے خدا کے واسطے اور یہ سطور روڈ کو وار فوڈنگ بیسس پہ بنائیے چترال کے لوگوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی تاریخ گواہ ہے ہمیشہ سے وہ پاکستان کے محبے وطن رہے ہیں آج وہ تکلیف میں ان کی اس پریشانی کو دور کریے تاکہ کوئی دشمن جو ہے ان چیزوں کا فائدہ نہ اٹھا سکے شکریہ